موسیقی اسلام ناظرین پروگرام نیوز لائن میں سو زفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج جو پروگرام میں ہم موضوعات زیر بحث لائیں گے اس میں سب سے پہلے تو گزشتہ کراچی میں سمینار منعقد کیا گیا تھا معیشت کے حوالے سے اور سلامتی کے حوالے سے اس سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا نے خطاب کیا اور خطاب میں انہوں نے خاصی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ معیشت کا تعلق تمام شبہ زندگی سے ہے اور مضبوط معیشتوں نے جاریت کا بھی اپنے اپنے دور میں سامنا کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ مختلف عالمین دو دہائیوں میں تبدیری آئی ہے اور معیشت زندگی کے پہلو پر اثر انداز ہوتی ہے روس کی انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ روس کے پاس ہتھیار کم نہیں تھے لیکن کمزور معیشت کے سبب روس ٹوٹا آرمی چیف نے ملک کے جو بڑھتے ہوئے قرضیں ہیں ان پر تشفیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں ترقی تو ہو رہی ہے لیکن جو قرضیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آسمان کو چھو رہے ہیں اور ٹیکس اور جیڈی بی کی شرعہ بھی کم ہے جبکہ کشکول توڑنے کے لیے ان سارے معاملات کو بہتر بنانا ہوگا بہرحال انہوں نے ایک اور بات بھی کہی جو کہ خاصی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کو شروع سے ہی کئی بہرانوں کا ساننا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے اور ہم دنیا کے سب سے زیادہ غیر مستحقیم قطعے میں رہتے ہیں جبکہ دشمن بھی پاکستان کو ناکام بنانے کی اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں بہرحال دوسری جانب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو کشید کی پچھلے دنوں نظر آلے تھی اس کے پیش نظر امریکہ کا ایک آلہ سطح کا وفت اس نے دورہ پاکستان کیا اور آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی اس میں سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں جنوبی ایشیا کے حوالے سے نئی امریکی حکمت عملی پر بریفنگ بھی دی گئی آرمی چیف نے ان کو اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا جو پاکستان کو تحفظات ہیں امریکہ سے اور جو امریکہ نے جس طرح کے امریکی صدر نقاص طور پر پچھلے دنوں بیانات جاری کیے گئے تھے ان کی جانب سے اور جو پاکستان پر الزامات جس طرح کے آیت کیے گئے تھے اس کے حوالے سے انہوں نے قدشات کا اظہار بھی کیا دوسری جانب بفاقی حکومت کی جو معیشت اور اندوامان کے حوالے سے پالیسی ہے وہ کچھ ناکام سی نظر آتی ہے اس میں موجودہ حکومت اب تقریباً اپنی مدت پوری کرنے کو ہے لیکن جو معیشت کا پہیہ ہے وہ کسی طور صحیح طرح سے چل نہیں پا رہا یوں کہا جائے کہ اگر وہ رک گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا کسی صورت میں قدشتہ کئی سال سے دھرنے احتجاج اور مختلف مواقع پہ مختلف موضوعات پہ مختلف مسائل پہ یہ دھرنے احتجاج جاری ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے جو وفاق کی حکومت ہے وہ ابھی تک میں نہ مانوں کی رٹ پر قائم ہے موجودہ حکومت کے پاس کیا معیشت اور عمد و عمان کا کوئی حل موجود ہے یا نہیں اس کو ہم آج کے پروگرام میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فرن لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی سینئر رہنما ہے اور رکنس ان اسیمبلی ہے نصرت صحر اباسی صاحبہ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نصرت صاحبہ یہ فرمائے گا جس طرح سے وفاقی حکومت کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ معیشت اور عمد و عمان کے حوالے سے ان کی کوئی پالسی واضح طور پر نظر نہیں آتی ہے آپ کیا اس جملے کو درست سمجھتی ہیں اور کس طرح سے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں بلکل آپ نے صحیح کہا اس وقت جو ہم ملک حالات دیکھ رہے ہیں اور مقصد ابھی بھی میں نے تو ابھی دو سٹیٹمنٹ سنے ایک تو تلال کا سنا صبح کا انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ معیشت جو ہے وہ دھوب رہی ہے اور ابھی احسن اقبال کا سٹیٹمنٹ سنا کہ معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ اونچی جا رہی ہے تو ایک تو اول کیبنٹ کے ممبرز میں ہی آپس میں کہ سٹیٹمنٹ میں اختلاف اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو ہمارے انسٹیٹوشن ہیں اس وقت ان اداروں کا جو اس وقت حال کیا جا رہا ہے سعود مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ ہم پر دنیا حسنی نہیں ہوگی کہ ایک تو ان کے ملک کے حالات اتنے خراب دہشتگردی کا سامنائن کو ہم اتنے زیادہ مقروض ہو چکے ہیں کہ کشکول یہ ہم آئی ایم ایس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہر دفعہ اور ابھی تو جو معیشت کی جو ہمیں دی جا رہی ہے ہمیں اس کے بارے میں جو پکچر پیش کی جا رہی ہے جیہاں جیہاں کہ معیشت دان ہمیں جو سمجھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مشکل سے آپ کے پاس ایک دو مہینوں کے لیے کچھ پڑا ہوا ہے خزانے میں وہ بھی شاید تنخواہوں کی مد میں اس کے بعد کیا ہونا ہے ہمارا یہ سوچ سوچ کے اور یہ حکمران لڑائیوں میں اور اس میں پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آج کیا ہوا ہے عدالتوں میں تو مطلب جب جو حکومت عالی ہے جو حکمران ہے وہ ان مسئلوں میں پڑے رہیں گے تو حکومت کون چلے گا مجھے بتائیں انسٹیٹوشن کو کون دیکھے گا ان کو مذہب کون کرے گا ملک کے حالات اس قدر بگرتے چلے جا رہے ہیں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ کیا سارے کام جو ہے وہ آرمی نے یا رینجلس نے کرنے اب یہ بتائیے یہ بتائیے آپ کو کیا آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے جب سے حکومت آئی ہے نون لیگ کی دوزار تیرہ سے جب سے یہ نیا دور حکومت ان کا شروع ہوا ہے پھر اس کے خلاف احتجاج شروع ہوئے چار حلقوں کا مسئلہ مسئلہ لے کے شروع کیا گیا پھر اور دیگر مواقع پہ دیگر مسائل پہ احتجاج دھرنے یہ سارے معاملات چلتے رہے لیکن میں نہ مانوں کی رٹ نون لیگ کی جانب سے یہ ہمیشہ سامنے آئی ہے چاہے وہ پاناما فیصلہ ہو پاناما کیس کا چاہے وہ نیب ریفرنسز ہوں پھر آپ کو کیا لگتا ہے میاں صاحب ابھی رکیں گے ملک میں یا رفو چکر ہو جائیں گے دیکھیں جی سب بلکل آپ نے صحیح کہ یہ اتنے سالوں سے یا تین سالوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا عوام نے تو ان کو ووٹ دیا ہے اب پاناما کا ایک دم سے سامنے آ گیا ایک چیز کھل کے سامنے آ گئی لیگ تو بھائی وہ تو تھے نا وہ حقیقتیں ہیں ان کو آپ کس طرح بھی ڈیل کریں وہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن کم اصم اگر عوام نے آپ کو ووٹ دے کر اس ملک کا حکمران بنایا ہے تو آپ نے ان کے مسائل کو بھی دیکھنا ہے نا کہ آپ صرف اور صرف اپنے مسائل میں گھر جائیں اور پھر میں ہم لوگ تو بہت حیران ہوئے ہیں یقین مانے کہ ان کے جو حکم منسٹرز ہیں یا کیبنٹ کے یا ریپریزنٹیٹیوز ہیں پارٹی کہ انہوں نے اس اس طریقے سے آ کر سٹیٹمنٹ بھی ہیں لڑائی جھگڑا پی ٹی آئی ہو یا یہ انہوں نے آپس میں اس طرح کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے اور پھر بیچ میں وہ ملالہ اس کا سوری گللہ ہی جو ہے ان کا مسئلہ آ گیا تو ہم جا کہا رہے ہیں مجھے تو یہ سمجھ آتھ نہیں ہے یہ جو آپس کے جھگڑے میں بچے مر رہے ہیں یا خواتین ہماری مائیں جو ہے وہ ہسپیٹل کے باہر بچے پیدا کر رہی ہیں بچے باہر اسکولوں سے سروب پہ پڑھ رہے ہیں ہسپیٹل ایجوکیشن ایلیگیشن پانی کچھرا میں کیا کیا مسائل جب سوچوں تو میں تو گیٹھی مجھے تو رونا ہی آگیا ہے نا ہمارے تو پروگرام بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں نسل صاحبہ ہمارے تو پروگرام ان کے وقت ختم ہو جاتے ہیں پروگرام کے اپیسوڈز ختم ہو جاتے ہیں لیکن مسائل ختم نہیں ہو کے دے رہے اور مسائل کا ذکر کرنا ہم کوئی ایک مسئلہ لے کے نہیں بیٹھتے مسئلے ایک ایک پروگرام میں کئی کئی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں لیکن میرا مسئلہ اس وقت عوام کا مسئلہ ہے وہ کہاں جائے یہ جو آپس کے جھگڑے میں کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں فصل کا ہی نقصان ہو رہا ہے تو فصل کا نقصان ہو رہا ہے یا جو عوام ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے اب یہ سی پیک پر امریکہ بھی تنقید کر رہا ہے بھارہ تو پہلے ہی پیشے پڑا ہوا ہے چین ہے جو صرف ایک ساتھ دے رہا ہے اس پر آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کی خارجہ پولیسی اس میں سیاسی اور اسکر اقیدہ دونوں مل بیٹھ کر کوئی ایک راہ تائن نہیں کر سک رہے کیا آپ یہ بڑے معاملات کو اگر دیکھیں یہ چھوٹے معاملات ان کے جھگڑے تو آپس کے تو چلتے ہی رہیں گے لیکن یہ جو سی پیک کو متاثر کیا جا رہا ہے جس کو گیم چینجر قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کے لیے یہ پاکستان کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں سعود آپ اور ہم جو ہے نا سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے عوام تو یہ سمجھ رہی ہے کہ سی پیک جو ہے وہ آئے گا تو پاکستان کی قسمت بدل جائے گی ہاں بدل جائے گی بدل سکتی ہے لیکن تب جب جو حکومت ہے وہ مستقل ہو اس میں اعتدال ہو کوئی دوسری قسم کی مسائل نہ ہو آپ کو پتا ہے جتنا چائنہ نے یہاں پر انویسٹ کیا ہے وہ تو انویسٹ کری رہا ہے لیکن ہم نے اپنی زمین دی ہے ہمارے یہاں پر لوگ جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ سفر کر رہے ہیں خاص طور پر گوادر یا ادھر آپ دیکھیں جوسی بات دیکھیں اگر یہ حالات رہے نا کہ چلے چائنہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے اور بہت بڑی انویسمنٹ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں تو بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ میں بار بار کہوں گی کہ جس طرح وہ انہوں نے سری لمکہ میں کیا نا آپ کو یاد ہے وہاں پر انہوں نے بنایا سی پیک لیکن چونکہ وہاں اسی طرح حکومتوں کی حالات خراب رہے تو آخر وہ منصوبہ چائنہ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور وہ اب چائنہ ہی چلا رہا ہے مجھے بتائیں سعود کیا ہمارا بھی یہ حال ہونے والے ہیں یہی حال ہونے والے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ یہ سی پیک جس پر ہم سب کی نظریں ہیں اور اگر یہ منصوبہ صحیح طریقے سے اپنے انجام تک پہنچا تو ہمیں کچھ خواب نظر آ رہے ہیں ان کی تعبیر نظر آ رہی ہے ادروائز یہ حالات ہے پلس سے مار دھار ہو رہی ہے ججز کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے کوٹوں میں جو رہا ہے لاٹھی چاز یہ وہ روزانہ صبح سے شام تک ہمیں تو یہ سننیم کو آ رہا ہے تو پھر کیا دوسرے ہمارے ممالک اور خارجہ پالیسی تو چھوڑی دیں جو ہمارے خارجہ جو ہمارے وزیر ہیں ان کی جو اپنی سوچ ہے تو کس طریقے سے ہمارے ملک کو ریپریزن کرنا ہے وہ بھی ہم پہلے تو چلے ان کو ڈسینڈ کرتے تھے لیکن اب بہت مشکل ہو گیا ہے ڈسینڈ کرنا کیونکہ حالات بہت خراب کر دیئے گئے اچھا جو چار سال سے احتجاج الگ الگ مسائل پہ احتجاج کسی کسی ایک معاملے پہ احتجاج دھرنے یہ تو جاری تھا ہی تھا پچھلے ڈیر سال سے جو عدالتوں کے چکر جو پاناما کیس کا نیاب ریفرنسز اور یہ تو ابھی مسئلہ ابھی اور آگے چلنا بھی ہے اور یہ چل بھی رہا ہے پھر جو اب ایک اور بات جو سب سے خطرناک ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اداروں کو بدنام کرنے والی بات ہے اداروں کو اپنے ہی کمزور کرنے والی بات ہے سکتی ہے لیکن پورے پورے ادارے کو بدنام کرنا یہ کس طرف لے کے جا رہا ہے اس پہ آپ ذرا روشن ڈالیے گا تو یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی اور ہمارے سننے والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس طرف جا رہی ہے سوچیشن جانی رہی لے جائی جا رہی ہے لے جائی جا رہی ہے کہ وہ جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں وہ چائے کے دکان پہ وہ تھابے پہ وہ ڈائنگ روم میں یا ہر جگہ بیٹ کر جو لوگ سرگوشیاں پر رہے ہیں تو جو کچھ ہونے والا ہے نا یہ ہونے والا نہیں ہے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کا ماحول ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم رونا رویں کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا ہمارے اوپر مسلط ہو گیا وہی سیاسی شہید بننے والی حرکت تو نہیں ہو رہی نہیں ہم تو نہیں چاہیں گے کون چاہے گا خدا نہ خاصتہ کہ جو ہماری جمہوریت ہے وہ دی ریل ہو اور جو ایک مشکل سے سلسلہ چلا ہے لیکن جب خود بھی جمہوری جو لوگ ہیں اور جمہوری حکومتیں اپنے آپ کو اس طرف لے جائیں تو پھر کسی کا کوئی قصور نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر کسی کو تو بچانا ملکو سعود تباہ کر دیں ملکو خدا نہ خاصتا بنگلہ دیش کے بعد پھر رونا روئے ہم کہ خدا نہ خاصتا کچھ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسے دن آئے اور ایسی کوئی حرکت ہم ہونے بھی نہیں دیں گے بھارا رہا ہوں گا مجھے ایک بریک لینا ہے نصر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ تھیں اور روشن ڈال رہی نہیں تھیں خاصے ہم موضوعات پر مسئلہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام کے سیگمنٹ پر ہمیں جوائن کیا ہے معروف تذیعکار ہیں میجر ریٹائر صداقہ علی صاحب راول پھنڈی سے ہم پروگرام میں جوائن کرتے ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے آرمی چیف کا جو گزشتہ دنوں کراچی میں سیمینار سے خطاب تھا اور اس میں جو انہوں نے معیشت کے حوالے سے بات کیا اور معیشتوں نے جاریت کا بھی سامنا کیا ہے مختلف موالک میں اور انہوں نے روس کی مثال بھی تھی روس کے پاس ہتھیار کم نہیں تھے لیکن جو ان کی معیشت کمزور تھی اس کے سبب روس ٹوٹا تھا پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان ترقی تو کر رہا ہے ویسے معاشی لحاظ سے لیکن جو قرضیں ہیں وہ اپنی طور بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ایک تشفیش کا باعث ہے اور اس کو تشفیش ہمیں دیکھنی بھی چاہیے بارال میزر صاحب سے بات کرتے ہیں میزر صاحب آپ یہ فرمائے گا پاکستان گزش تک کئی دہائیوں سے یہی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ایک تو نازک دور سے گزر رہا ہے یہ تو لفظ ہم سنتے ہی آ رہے ہیں لیکن جو کئی دہائیوں سے انگنت مسائل کا ہمیں سامنا ہے جو انگنت مسائل سے دو چاہ رہے ہیں اب سب سے بڑے مسائل اس میں ایک تو قامی سلامتی کا ہے معاشی استحکام کا ہے ہمارا پاتھوے کیا ہونا چاہیے ہمیں کس چیز کو پہلی ترجیح دینی چاہیے نیشنل سیکیورٹی کو پہلی ترجیح دیں یا ایکانومی کو بہتر کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب رکھو اس اچھے ٹاپک چننے پر مبارک بات کیے بہت ضروری ٹاپک ہے اس وقت اس میں جتنی بحث کی جائے کم ہے سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آج کے بدلتے ہوئے حالات میں امریکہ جیسی سپر پاور جس نے اتنا عرصہ افغانستان میں لگا دیا آج وہ تک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا حدف فوجی سے ہٹا کے معاشی حدف کی طرف اب ان کی جو ٹرمپ کی لیتس سپیچ آئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب ہمارا ایک معاشی حدف بھی ہے یہاں سے انہوں نے ایک ایک اکنومک گین بھی کرنا ہے اور جو لاسز انہوں نے برداشت کیے ہیں یو ایس فورسز نے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اب اس کو ایک اکنومک وار کے اندر بدلیں اور ویسے بھی بنیادی طور پر اگر ہم ایک اچھا تجزیہ کریں تو ہر جن کے پیچھے ایک معاشی حدف ہوتا ہے آج کل جہیں صرف نسلی نفرت کے بنا پہ یا مذہب کے بلبوتے پہ نہیں زیادہ تک لڑی جا رہی ہوتی ہیں اپنے معاشی مفادات کی وجہ سے صحیح اب جب سے پاکستان میں سی پیک کا اجراء اور اس کے اوپر کام شروع ہوا تو اب ویس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ایک بنیادی طور پر سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے کہ اگر پاکستان اس سے گزر گیا تو پاکستان کو روکنا ممکن نہیں ہوگا ایکنومکلی طور پر صحیح لیکن اس وقت ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں وہ اس وقت ہم بہت ہی معاشی طور پر ایک لاغت صورتحال ہے ہمارے ملک کی کہ ہم سستین نہیں کر پا رہے ان چیلنجز کو ہمارے جو معاشی ایکسپرٹس ہیں جنگ آج کل کسی ایک فیل میں نہیں لیڑی جاتی صحیح جنگ جو ہے وہ تمام فیل اور جو معاشی اب آپ دیکھ رہی جائے جس دن بھارت ایٹمی تجربہ کرتا ہے ہم اس کٹ جواب دیتے ہیں جس دن وہ لائن اف کنٹرول پر فائر کرتا ہے ہمارا ایک آدمی شہید ہوتا ہے ہم ان کے چھے آدمی مار دیتے ہیں صحیح یہی جنگ اور یہی سپیرٹ چاہیے ہمیں معاشی جنگ جس کا سامنا ہے جس میں بھارت اگر کہیں جاتا ہے اب وہ ہماری اس معاشی ایکسپرٹس ٹیم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جنگ کو اسی جذبے کے ساتھ لڑے صحیح اب اب میزے صاحب اب جس طرح سے اکثر حلقوں کی جانب سے اب ایکنومک ایمرجنسی کی ایک یعنی اس طرح توجہ دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ ایکنومک ایمرجنسی نافذ کی جائے اس طرف زیادہ سب سے پہلے توجہ دی جائے اور اس کو بہتر بنایا جائے تب ہم دوسرے فرنٹس پر بھی لڑ سکتے ہیں جو کہ اصل وارڈز ہیں جو اصل جنگیں ہیں اس طرف بھی لڑ پائیں گے اگر ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں گے مستحقم ہوں گے تو کیا آپ کی نظر میں پاتفے ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اپنی ایکنومی کو اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کیا جائے جی اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں اس کے پر بھی ہمیں اس وقت بلکل اسی جنگی صورت کے ساتھ اسی وار سپیڈ کے ساتھ وار فوٹنگ کے ساتھ ایکشن کرنے پڑیں گے اور یہ سب ممکن ہے کہ جو اس وقت جو بھی ہمارے معاشی انسیچوشنز ہیں ان کے اوپر ایک پراپر مانیٹرنگ اور ان کو دیکھیں میں بہت ایک حقیقت بیان کرنے لگا ہوں بلکل کہ بیسٹ نے اور ہمارے دشمنوں نے ہماری ہر ہر صف کے اندر گھسنے کی کوشش کیا ہے صحیح ہے اور وہ ہمیں معاشی طور پر بھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دینا چاہتے صحیح اور کچھ لوگ ہمارے انہی کی پالیسیز انہی کی اس لائن کو لے کے چل رہے ہیں کہ رشیہ کی طرح پاکستان کو اپنے پاؤں پہ گرا دے ہمیں انہیں کو آڈینٹی فائی کرنا ہے صحیح کہ یہ وہ کون گس پیٹھیے ہیں یہ کون وہ وطن دشمن وطن فروش لوگ ہیں کہ جو ان کے کہنے کے اوپر ہمارے ملک اور قوم کی معاشی دیکھیں کسی نے آگ پہ پوچھا ہے کہ فیصلہ باد کے اندر تیر سو سے زیادہ انڈسٹریز تباہ ہو گئیں بند ہو گئیں کوئی بات نہیں کرتا اس پہ کوئی اس پہ توجہ نہیں دلاتا پاکستان کو پرائم میریسٹر پاکستان پریسیڈنٹ کو اپنے دفتر چھوڑ کے وہاں پہ کیمپ آفیس پہ لگا لینے چاہیے تھے کہ ہم معاشی طور پہ دوب رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کبھی آپ گجرانوالا کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھئے جو انڈسٹریل اس سے تعلق رہتے ہیں گجرات کے کراچی کے آپ انڈسٹریل سٹیٹ میں جا کے لوگوں سے حالات پوچھئے سب کی زبان پہ صرف ایک بات ہے بلکل یہ سب کچھ ویری ویل پلینڈ طریقے سے ہو رہا ہے تو یہ جو بیلنس آف ٹریٹ جو خراب کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے جس طرح سے میزر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی ایکسپورٹس اور ایمپورٹس ایمپورٹس بڑھ گئی ہیں ایکسپورٹس ہماری کم ہو رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ پروڈکشن ہی نہیں ہو پا رہی ہے کچھ پروڈیوس کریں گے تو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوں گے اب جس طرح سے آپ نے بھی روس کی مثال دی اب یہ امریکہ روس کی مثال آرمی چیف نے بھی اپنے ایک سیمنار میں جو کراچی میں گزشتہ دنوں دی تھی اب امریکہ کی اگر مثال لی جائے روس کو چھوڑ دیتے ہیں امریکہ کی اگر مثال لی جائے ٹریلینز آف ڈالرز وہ اپنے پچھلے کئی دہائیوں میں جو اتنی جنگیں کی ہیں ویتنام سے لے کر آج تک جتنے ملکوں میں انویجن کیا ہے ٹریلینز آف ڈالرز اس نے خرچا کیا ہے اور وہ ہی اتنے ہی اماؤنٹ تقریباً بنتی ہے ٹریلینز آف ڈالرز جتنا وہ مقروض ہے اس وقت امریکہ امریکہ خود مقروض ہے اب اس صورتحال میں پھر بھی امریکہ تو اپنے پیروں پر کھڑا ہے کیا ہم بھی ایسی ہی کسی صورتحال کا سامنا تو نہیں کرنے والے جی ایسا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خاص کرم ہے بہت ایک خاص مہربانی ہے جو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہماری معیشت کی جو بنیاد آج تک جس پہ ہم سروائیو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے لوگوں کا اپنی زمین سے رابطہ نہیں ٹوٹا صحیح میں پاکستان کے ہر شہری سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ جہاں بھی رہتے ہوں خواہ آپ پنڈی کی ایک بھابڑا بزار کی گلی میں رہتے ہوں آپ ڈیفینس میں رہتے ہوں آپ لالو کھیت میں رہتے ہوں آپ لاہور کی کسی ایک تاریخ گلی میں رہتے ہوں آپ گلی سے نکرتے ہیں آپ کو موسم کا بہترین پھل ملتا ہے آپ کو سبزی ملتی ہے ہر چیز نعمت پاکستان میں خیبر سے کراچی تک سیلف گرون نعمت نعمت ملتی ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں بلکل آپ کے دروازوں تک پہنچی نہیں ہے بلکل جن جن چیزوں پہ ویسٹ کا کنٹول ہے جس اکانومی پہ جس پروڈکشن پہ اس سب پہ انہی کے گھس بیٹھ لے انہی کے ایجنٹس اندر آگے ہیں اور وہ اس کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں صحیح ہے اب اس پہ ہم نے وار فوٹنگ پہ ان کو ایڈنٹی فائی کرنا ہے صحیح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جان بوچ کے اس سیکٹر کو بجلی نہیں دے رہے ادھر غلط قسم آج میں پاکستان میں بنانے جاؤں تو ملعی اس پہ کاس ساٹھ روپے آتی ہے جہا تو جب ہم ہمارے ادارے تمام کے تمام نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں اور ایسے نا اہلیت پھر قابل برداشت ہے لیکن جب یہ ہمارے مللک دشمنوں کے ایجنڈے کے اوپر اس کو تباہ کرنے کے درپے آ جائیں گے تو پھر ہمیں سب سے پہلے ان کو آڈنٹی جب تک آپ پرابلم کو آڈنٹی فائی نہیں کریں گے آپ کیسے اس کی ریمیڈی سوچ سکتے ہیں سی پیک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو حالیہ دہشتگردی ہے جو پاکستان کئی سالوں سے سامنا کر رہا ہے سی پیک جو پاکستان کے لیے گیم چینجر قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کا مستقبل اس پہ انحصار کرتا ہے سی پیک کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ بھی اعتراض کرتا ہے بھارت پہلے سے ہی پہلے دن سے ہی مخالف ہے اعتراض کیے جا رہا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس میں سب سے بہترین کردار ادا کر سکتی ہے لیکن وہ ہمیں صحیح نظر نہیں آتی اس میں سیاسی عسکری قیادت دونوں مل بیٹھ کے کوئی صحیح طرح سے پالیسی نہیں کرتے آرمی چیف جاتے ہیں افغانستان مل کر آ جاتے ہیں وہاں سے افغان صدر بھی آنکے پاکستان میں دورت کرنے کی حامی بڑھ لیتے ہیں یہاں ایک کے بعد ایک وزیر وزیر خارجہ پہلے جاتے ہیں ابھی وزیر ہمارے داخلہ وہ بھی امریکہ میں موجود ہیں امریکہ کا چکر لگاتے ہیں دنیا بھر کو ہم کنویسنگ جو کرنے والا جو اپنے حساب سے کنویس کرنے والا معاملہ ہے وہ شاید ہم صحیح طور پر کرنا ہی پا رہے ہیں خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے ہماری جہاں بالکل آپ نے بجا فرمایا اصل میں ہم ابھی تک سی پیک کو جو خطرات درپیش ہیں ہم ان تک کا ادراک نہیں کر پائے حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کسی صورت میں اس کی گلے سے یہ ہڈی نہیں نکل پا رہی وہ ہر حالت میں اور میں آج آپ کے اس موقع اس کے توسط سے پورے پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو اگر جن بھی کرنی پڑی پاکستان سے وہ اس سے بھی باز نہیں آئے گا کیونکہ سی پیک اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے صحیح جب آپ ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہندوستان کی اس وقت معاشی دوستیاں کس بلوک اور کن لوگوں کے ساتھ ہیں they are the stakeholders into it اب پاکستان کی جو کمزور ڈپلوم ایسی ہے کہ جب ہم نے سی پیک کا چائنہ کے ساتھ مل کے یہ بیڑا اٹھایا ہے جو اب ہماری ڈپلومیٹک کور جو ہے یہ اس کا کام ہے کہ چائنہ کو بھی میدان میں زیادہ اسنسیب لی لے کے آئے this is the time we must move into a some sort of a quad ایک ایک ایسا معایدہ ہاں جی کہ جس میں برملا چائنہ پوری دنیا کو کھل کے کہے کہ اگر سی پیک کی وجہ سے یا سی پیک کے کوئی حدف بنایا گیا تو یہ چائنہ کے اوپر ایک عدد حملہ تصور ہوگا یہ انہوں نے یہ ہمیں بھی اپنی پولیسی ڈیوائز کرنی پڑے گی اور اس کو دنیا کو بتانا پڑے گا انہوں نے یہ دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا اپنی صفوں میں شامل کرنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ وہ ہمارا ساتھ دیں اور ہماری جو پولیسی ہے اس کے ساتھ چلیں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میجر ستاقت علی صاحب ہم ہر ساتھ موجود تھے ٹیل فن لائن پر اپنے ناصلین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا مزید آگے بڑھائیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر داخلہ سابق گورنس سندھ لیفٹرن جنرل ٹائٹ مہین الدین حیدر صاحب نے اور ان سے گفتگو کریں گے جو پاکستان میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات میں کشیدگی پچھلے دنوں دیکھی گئی تھی اس کے پیش نظر امریکہ کا آلہ سطح کا وفت تو انہوں نے دورہ پاکستان کیا ہے اور یہاں پہ ملاقاتیں کی ہیں جس میں آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف نے پاکستان کے جو تحفظات تھے ان سے بھی ان کو آگاہ کیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں جنرل صاحب اسلام علیکم جنرل صاحب یہ فرمائے گا امریکہ کا آلہ سطح کا وفت پاکستان کا دورہ کرتا پاکستان کا دورہ کرتا ہے آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوتی ہے اور دیگر سیاسی قیادت سے بھی ملاقات ہوتی ہے اور کافی جو پاکستان کو تحفظات ہیں ان سے آگاہ کیا جاتا ہے اس وفت کو اور یہ بڑے عرصے بعد کوئی ایسا ایک آلہ سطح کا وفت ہے جس نے پاکستان کا دورہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جنوبی ایشیا کے حوالے سے جو نئی امریکی حکمت عملی جس کا اعلان کچھ دنوں پہلے امریکی صدر ٹرمپ کر چکے ہیں اور جس میں پاکستان کا کردار کچھ کم نظر آ رہا تھا بھارت کا کردار زیادہ نظر آ رہا تھا افغانستان میں خاص طور پر میں اس کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے لیے کچھ نرم رویہ اختیار کرنے کی بات ہو سکتی ہے امریکہ کچھ سوچے گا اس بات پہ یہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات چڑھ رہے ہیں اور خصوصی طور پر جب سے ٹرمپ صاحب کی سپیچ آئی ہے اس سے بدمزگی بھی بڑی ہے اور تعلقات میں ایک صد موری آ گئی تھی اور پاکستان کا نکتہ نظر وہ نہیں سمجھ رہے تھے حالیکہ ہم ہر سطح پر ان کو سمجھا رہے تھے اور اس سلسلے میں ہمارے وزیعظم کی مختصر مغلاقات بھی بائی صاحب کی دوسرا ہمارے عاصف صاحب جو وزیر خارجیاں وہ بھی کہتے ہیں انہوں نے بھی اپنے نکتہ نظر پیش کیا تو اس سلسلے میں انہوں نے جو دعوت بھی تھی ان کے وزیر خارجیاں کو آنے کی سیکرٹری خارجیاں کو تو انہوں نے وعدہ کیا کہ میں بھی اور ڈیفنس منسٹر دورہ کریں گے اس کی مہینے اکتوبر کے مہینے میں اور اس سلسلے میں جو وفق کسی دنوں آئے ہوا تھا یہاں پر دو تین دن پہلے تو اس نے ان کا ایجنڈا تیہ کیا ہے اور بات چیت جو کس نیت پر آگے چلانی ہے اس کی بات چیت کی ہے لیکن اس حسنہ میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے آئی ایس آئی کو کوئی انفرمیشن دی کہ کینیڈین اور امریکی شہری جو عقبہ کی ہوئے تھے پہلے دو تین سال سے فیملی کو ان کو کرنکرم سوری وہ کرنکرم ایجنسی کے تھرو پاکستان میں ٹراسفر کیا جا رہا ہے اور پاکستان آرمی نے بروقت ایکشن کر کے ان کو بازیاب کرا لیا اور دیشت کرنوں کو مار دیا اس کے اوپر تمام طرف سے ان کی فوج کی طرف سے امریکہ کی ان کے خارجے والوں کی طرف سے اور خود ٹرم صاحب کی طرف سے بڑا اچھا پرگام آیا ہے اس نے کہا ہم بہت خوش ہیں کہ پاکستان نے بڑے اچھی کروائی کی ہے اور یہ مضپت تبدیلی ہے اور اچھا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ملکے ساتھ کام کر سکتے ہیں آپ کی نظر میں جنرل صاحب یہ لکیلی ہوا ہے کہ یہ امریکی وفت آیا ہوا تھا اور اس طرح کا خفیہ اطلاع پر آپریشن ہوا اور پھر اطلاع تو امریکہ نے دیا نا اس پر ایکشن ہوا ہے اور پاکستان ایکشن لیتا ہے اس قسم کے ہمیشہ لیتا ہے سہی ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہم مددی کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پر یہ ہوا ہے جبکہ تعلقات میں ساتھ موری ہے اور اس کی اگناولیجمنٹ تمام لیول پر امریکہ میں کی گئی ہے جو کہ ایک مضپت اور اچھی پیشرفت ہے سہی ہے تو جہاں تک امریکہ کے ساؤت ایشیا کے پالیسی ہے اس کی انڈیا کے ساتھ سٹریجک انڈسٹیننگ ہے اور رہے گی اور پاکستان کے ساتھ لیکن چونکہ ہمارے ستر سالہ ان کے ساتھ تعلقات کی ایک تاریخ ہے جس میں اتار چڑھاں وہ آتا رہتا ہے سلموری بھی آتی ہے گرمجوشی بھی آتی ہے تو ہم جو خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم کو بالکل ایبنڈن کر دے گا یا ہمارے خلاف ہو جائے گا تو وہ اس کے اندر ہمیں امید پیدا ہوئی ہے کہ اب ہمارے نکتر نظر کو وہ سمجھیں گے کہ پاکستان کا رول مصبت ہے ایک وہ اہم ملک ہے افغانستان کے امن میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے تو ہمیں امید رہنے چاہیے کہ آئندہ جو اہم ملاقاتیں آ رہی ہیں ان کے سیکٹری خارجہ اور سیکٹری دیفنس کی اس کے اچھے نتائے برامت ہوں گے اور ہمارے نکتر نظر بہتر طور سے سمجھیں گے سہی ہے اچھا پاکستان جو فرنٹ لائن کردار ادا کر رہا ہے وار اگنز ٹیرر جو کہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے اس وقت صرف ایک امریکہ کا یا پاکستان کا یا کسی اور ملک کا مسئلہ نہیں ہے ساری دنیا کا ہی یہ مسئلہ ہے اب دہشتگردوں کی جو سہولتکاری ہے اور جو ٹیرر فنانسنگ ہے ان کے کیسز بھی اب یہاں فوجی ادالتوں میں چل رہے ہیں جو معاشی دہشتگردی ہے جس کا ایک اور اب یہ سیغہ نکلا ہے ایکنومک ٹیرریزم جو یہ پری پلانڈ ہوتی ہے اور بڑے پلانڈ طریقے سے کی جاتی ہے کیا اس طرح کی کیسز بھی فوجی ادالتوں میں جانے چاہیے جنرل صاحب اس پہ آپ کا کومنٹ میں ضرور چاہوں گا دیکھئے یہ جہاں کا تعلق ہے پاکستان کا پاکستان کی جو بنیادی پولیسی ہے بہت سالوں سے چل رہی تھی اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پچھلے چار پانچ سالوں میں اور اس میں ہم نے جو علاقے تھے جس پہ قبضہ ہو گیا تھا دہشتگردوں کا ایکسٹیمیس کا سوات میں ساؤت پولیستان میں نورت پولیستان میں اور پاکستان کے سیلٹرز پاکستان کے تمام لینٹن بلک کراچی بلکستان سب جگہ جی ایش کیو پہ حملے ہو رہے گیا ہے اس آئی پہ وہ تمام پر قابو پا لیا گیا ہے تمام پناہ گائیں ختم کر دی گئی ہیں تمام علاقے ریکلیم کر دی گئے ہیں گورنمنٹ کے رجب بحال کر دی گئی ہے یہ تو ہوا ہے پاکستان نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں لیکن آپ کو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ اب نہیں کہتے کیونکہ ہم کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے جس طرح پہلے ہم نے صبح جنگ کے سلام لڑی یا امریکہ کی جو لڑی نائن الیون کے بعد ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں کہ پاکستان میں امن ہے اور پاکستان دہشت کر دی ہے خاتمہ ہو ہم تو اپنا علاقہ ساف کر لیں گے لیکن یہاں سے جو لوگ اٹھ کر افغانستان جا کے بیٹھ گئے ہیں اور اندوستان ان کو شاید دے کر ان کو استعمال کر رہا ہے اس سے پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ یہ گربٹ ہوتی لیتی ہے ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کر لیں گے باقی لوگ کو ہی بتاؤ کہ اندوستان ایسا کام نہ کرے اور افغانستان بھی یہ کام نہ کرے اور جو انہوں نے پناہ گائے ہیں اب افغانستان نے بنا لی ہیں اس کے اوپر آپ ٹرون حملے کریں اس کو آپ صفائی کریں تاکہ اس علاقے میں امن آئے صحیح آرمی چیف نے جس طرح سے جنرل صاحب کہا ہے کہ وہ سلامتی اور معیشت یعنی قومی سلامتی اور ملکی معیشت ہے یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں آپ اس میں ان دونوں کا کنیکشن ہے آپ اس میں اسی حوالے سے میں نے پوچھا تھا جی ہے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے اگر سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو معاشی استحقام نہیں ہوگا معاشی استحقام نہیں ہوگا تو پیسے نہیں ہوں گے کہ جس سے آرم پورسز کو مینٹین کریں اور ملک میں لان آرڈر مینٹین کریں ملک میں ڈیولیمنٹ کریں تو ان کا مطلب یہی ہے کہ معیشت کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے مضبوط نہیں کریں گے تو ہمارے ملک میں ہمیں سوریلیٹی بھی نہیں آئے گی اور ہمیں صحیح معنی میں خود مختاری بھی نہیں آئے گی ہم کشکو لگر کبھی آئے ہیں ہمیں کس کی پیچھے بھاگتے رہیں گے انہوں نے کچھ تدابیز یہ ہے کہ اپنے خرچے کم کریں ٹیکسس کو بڑھائیں تاکہ ملک کی معیشت مضبوط ہو تاکہ ملک آگے پھر استحقام کی طرف بڑھے تو قومی سلامتی یا ملک کی معیشت یا معاشی استحقام جو بھی آپ استعمال کرنا چاہے ان دونوں میں سے ہمیں پہلی ترجیح جس طرح سے آرمی چیف نے کہا ہے معاشی استحقام کو دینی چاہیے اسی سے پھر انٹر لنگڈ ہے قومی سلامتی بھی دیکھئے اگر ہم چانے کے مثال لیں تو اس نے چار اپنے حدف رکھے تھے جو بے مثال ترقی پیسے تیس چالیس سال میں ہوئی ہے اس میں انہوں نے معاشی ترقی ہیومن ریسورس کی ترقی انفرسٹرکچر اور ٹیکنالوجی اور اس کے نیچے ڈیفنس کو رکھا تھا اب یہ بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مشکل پوزیشن پر سے ہوئے ہیں کہ ہمارے ایلو سی کو پر بھی فائرنگ ہو کر وہ معاملہ گرم ہے افغانستان کی طرف سے بھی ہوتا رہتا ہے تو جب تک اندرستان کے ساتھ ہم امریکہ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اندرستان کو سمجھائیں کہ اس علاقے میں کشید کی پیدا نہ کریں عام ریس نہ کریں یا امن و امان کا محول پیدا کریں یہاں بھی افغانستان میں بھی تاکہ ہم لوگ جو ہے پھر اپنی عام فورسز کو پیسہ خرچ کرنے کے بجائے عوام کی فلاں بابود پر پیسہ خرچ کریں بلکل صحیح بات ہے اس لئے آج یہ اسی صور تو ممکن ہوگا جبکہ سعود ایشیاں میں امن آئے گا بلکل صحیح بات ہے یہ امن کے لیے ہمارا استحکام جو ہے وہ معاشی طور پر وہ سب سے اولین ترجیح ہونا چاہیے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لیفٹ انجرنلٹرائیڈ مہینددین حیدر صاحب موسیقی